السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت میں مزار قائد پر موجود ہوں اور یہاں پر تیس بسوں کا جو افتتا کیا گیا ہے گرین بس جو ہائیبریڈ یعنی کہ الیکٹرک بسوں کا جو افتتا کیا گیا ہے مقبول باکر جو جسٹس ہیں ریٹائر جسٹس ہیں جو وزیرا سندھ ہیں تو انہوں نے ان بسوں کا افتتا کیا ہے جو کہ روٹ پر چلیں گی جو ریڈل بس جو افتتا کیا گیا ہے عام گھر علاقوں میں چل رہی ہے اور دور دوراز تک چل رہی ہے یعنی کہ یہ چل رہی ہے بھینس کالونی تک چل رہی ہے یعنی اتنی دور دور تک جو نا یہ بس چل رہی ہے پپلز بس سبیس تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو نا اب یہ گرین بسے بھی جو نا عام روٹ پر چلیں گی جیسے ایک گرین بس جو نا چل رہی ہے ایک مخصوص ٹریک کے اوپر تو وہ نمائش تک جاتی ہے تو اس ٹریک کے علاوہ جو دوسرے روڈ بنے ہوئے ہیں عام روڈ بنے ہوئے ہیں جہاں پر عام ٹریفک چلتی ہے اس روڈ کے اوپر جو نا یہ بسے بھی جو نا چلنا شروع ہوں گی اور اس کا قرائعہ پچاس روپے ہوگا اور یہ نمائش تک جائیں گی اور کہاں سے کہاں تک جائیں گی اس کا ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے روٹس جو نا ابھی سیلیکٹ نہیں کیے گئے کس روٹ سے لے کر کس روٹ تک کون سی بس چلے گی جیسے کہ پیپل بس سرویس چلتی ہے آر ون آر ٹو آر تھری اس طرح کی تو دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر ڈرائیور کیا کہتے ہیں اور مرتضی وحاب جو میر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں موسیقی جسٹس مقبول باکر صاحب کو خسامدید کہتے ہیں پاکستان دنیا کا دوسرا مل پہنتا جا رہا ہے اس وقت جس میں سب سے زیادہ الیکٹرک بسس اور ٹکنالوجی بسس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس گریٹ اپرچونٹی کے ساتھ پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں خاص طور پر سندھ میں پہلے دو سو پچاس بسس کا اضافہ ہوا اس کے بعد یہ چالیس یو ٹان کی ایشنل بسس آئیں اور پچاس الیکٹرک بسس اس وقت کراچی کے اور سندھ کے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار عوام کو فیسیلیکیٹ کر رہے ہیں یہ ڈیٹھ لاکھ لوگ دیلی بیسس پر کمیوٹ کر رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں سی ایم سندھ صاحب کا جنہوں نے لاسٹ کیابنٹ میٹنگ کے اندر ہمیں یہ اپرویول گرانٹ کیا لاسٹ کیابنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے ہمیں یہ ریگولرائز کر کے دیا اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر ہیں کہ یہ بسس ایلاغریٹ ہونے کے بعد سڑکوں پر روا دوا ہوں گی کیابنٹ میمبرز آف گورنڈ آف سندھ سیکٹری ٹرانسپورٹ کمیشنر کراچی نر ٹی سی کی مینجمنٹ ہے چائنیز فرنڈز فرنڈز فرم دی میڈیا اسلام علیکم آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز بس سرویس کا منصوبہ جو پچھلی حکومت نے سٹارٹ کیا تھا وہ منصوبہ اسی طریقے سے روا دوا ہے اور اس میں مزید اضافہ مزید بہتری کی جا رہی ہے وہ بسیں جو دھائی سو شروع میں ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے اندر مزید پچاس الیکٹر بسس کا اضافہ ہو رہا ہے تیس اور یہ ہائیرڈ بسس کا اضافہ ہو رہا ہے جس سے ٹوٹل فلیٹ ہماری انشاءاللہ اب سوا تین سو تین سو تیس بسس تک بہن جائے گی دو کے نمبر ابھی بھی ناکافی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سمت نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اب شہریوں کو مفت یا اچھی میاری سفری سہولت فرام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے جس کے لئے میں گورنڈ آف سندھ کا تہہ دل سے ممنونوں مشکوروں کیونکہ آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو سارفین ہے اس کے اوپر برڈن کم سے کم ہو اور حالیہ دنوں میں جب پیٹرول پرائیسز میں ڈیزل پرائیسز میں بڑا ادافہ ہوا تھا تو گورنمنٹ آف سندھ نے سبسیڈی دینے کے لیے خالی بن ساڑھے تین سو ملین کی ایک اور گرانٹ اس سرویس کو دی تھی تاکہ لوگوں کو برڈن کم سے کم ہو سکے میں چیف نسی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چار اور گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی کاؤسٹ افیکٹیف سلوشن ہے جو کہ آپ کے شہر کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے اور ہر مکتبہ فکر کے ہر کلاس کے لوگ اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سرویس کو مزید ایکسپینڈ ہونے کی ضرورت ہے اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹیشپ موڈل میں یا کسی اور موڈل میں یا گورنمنٹ ایکوٹی کے ساتھ کم سے کے ساتھ ہمیں مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے جس کے لیے میں پرائیوٹ پارٹیز کو چائنیز انیسٹرز کو ریکویس کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ اور کم سے انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرے گی کہ اگر اور if you can bring in more investment more buses in the city of karachi the administration of karachi will be very grateful and will play complete support to your management to increase the number of buses in our fleets and i hope کہ چیف منسٹر صاحب آپ بھی اس چیز میں ہماری مدد کریں گے تو دوسرے دو بڑے مسئلے ہیں ہمارے شہر میں اس وقت گو کہ آپ کو اس کا نازہ ہے آپ کو اس کا ادراک ہے آپ نے کوشش کیا لیکن میں ایک بار پھر اس کو امفیسائز کرنا چاہوں گا یہ مدارع قائد کے پیچھے جو 29 چورنگی ہے یہاں پر گرین لائن کا وہ ایک سٹیشن ہے جس کے بعد اس بس سرویس کو یا ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور کو مینیسپل پارک جو کہ NJV سکول اور سابری نہاری کے پاس ہے اور ایونچولی ٹاور تک جانا ہے سر یہ اسلام آباد بیشت فیڈل گاورنٹ کی کمپنی سائی ڈی سی ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہی تھی اس منصوبے کو لیکن بدخسمتی کے ساتھ اس میں کوئی لٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی جس کے بعد یہ منصوبہ سوسترہی کا شکار ہوا سر میں آپ کے آفٹر کی کوئی ریکویسٹ کرنا چاہم گا if you can play a role in convincing فیڈل گاورنٹ کی اس معاملے کو ریزولف کریں اور جلد از جلد اس منصوبے کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا کوریڈور all the way to your business hub جو کہ KPT اور چندریگر روڈ ہے وہاں تک اس کو connect کر پائے گا اور لوگوں کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا سر دوسرا مشکلات جو شہریوں کو اس وقت ریڈ لائن کے حوالے سے آئے ہوئی ہیں جو کہ آپ کا موسم یاد ملیر کی سائٹ سے آتا ہے یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا eventually اسی نمائش چورنگی پہ پہنچتا ہے اس کا معاملہ بھی سر فیڈل گاورنٹ میں ایکنک کے پاس pending ہے cost revision کا اگر again آج سر کراچی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ گزارش ہے کراچی کے مہر کی جانب سے اور کراچی کی عوام کی جانب سے if your good office can be used again to request the prime minister of پاکستان کہ اس کو expedite کر لیں تاکہ ریڈ لائن کا جو منصوب ہے وہ بھی جلد مکمل ہو سکے تاکہ جو city center سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ traffic congestion کے مسائل بھی حل کر پائے گا لوگوں کو میاری سفری سہولت بھی ملے گی اور جو ابھی آپ کی infrastructure کو یونیورسٹی روڈ پر نقصان ہے اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے last but not the least آپ کی government کے دوران پچھلی government نے کام start کیا تھا yellow line کا آپ کی government کے دوران اس کام جو procurement process وہ complete ہو چکا ہے transport department اس کو spearhead کر رہی ہے smte yellow line کا جو منصوب ہے جو جام صادق کا pull ہے آپ کے پاس industrialists بھی آتے ہیں وہاں کے لوگ آتے ہیں جام صادق کے pull کو under that initiative revamp کیا جا رہے rehabilitate کیا جا رہے اور اس کو expand کیا جا رہے again اگر آپ کا good office اس میں استعمال ہو کے اس کو expedite کرا کے اس کی جلدہ جل groundbreaking کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں district قرنگی اور district south اور east کے ساتھ ایک اچھی connectivity ہونے میں ہم successful ہو پائیں گے تو اے hope کہ یہ جو facility ہے یہ اسی طریق سے expand ہوگی and i assure everyone کہ the city administration will work in the support of the provincial government will work in support of the people's bus service so that best possible services can be provided to the residents of the city of Karachi may the coming months and coming years be great for the residents and for the people of Karachi Pakistan زندہ باد اور پچاس electric buses مل رہی ہیں کراچی میں جو transport کا مسئلہ ہے وہ سب پہ آئے ہیں سب اس کو سفر کر رہے ہیں عموماً میگا سٹیز میں ماس ٹرانزٹ ہمیشہ ایک ایشو رہتا ہے لیکن کراچی میں خاص طور پر یہ مسئلہ بہت سکین صورتحار اتحان کر گیا ہے ایک طرف لوگوں کو سہولت نہیں فراہم ٹرانسپورٹ کی سستی ٹرانسپورٹ کی سویف ٹرانسپورٹ کی کمفرٹیبل انسیف ٹرانسپورٹ کی دوسری طرف یہ روڈوں پر کنجیشن کا باعث بھی بن رہا ہے دادان بسوں کی موٹوسائیکلوں کی دن مدن بڑھ رہی ہے اسے کنجیشن ہے اسے پولوشن ہے ائر پولوشن ہے سامن پولوشن ہے اور یتینی طور پر لوگوں کو اسے انتہائی دکت ہو رہی ہے ان باتوں کو منتظر رکھتے ہوئے موجودہ جو انٹرم کورمنٹ ہے اس کو بھی اہمیت دی ہے ٹرانسپورٹ کے مسلح کو اور اس لیے میں مسلسل کوشہ رہی ہے کہ اس کو کسی طرح ایز اب کیا جائے اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ایک سمریل میرے پاس آئی انہینسمنٹ آف فیرس کی اس کو میں نے فوری طور پر ریجیک کر دیا اور سبسیڈی کو انہینس کیا دوسری جانب اس کو ایکسپیڈائیٹ کرنے کے لیے جو آج آپ کو فیفٹی برسز مل رہی ہیں چینیز کمپنی کے تاؤن سے اور اینہر ٹی کے تاؤن سے یہ کافی دن سے پورٹ پر سٹک ہوئی ہوئی تھی میں نے پرسنلی انٹروین کیا اور دیسٹرک ڈیریکٹرز دیئے کہ اس کو فوری ریلیس کیا جائے اللہ کا شکور ہے اس کے نتیجے میں ہمیں جلدی یہ بیسیم میں اثر آئیں اس کے علاوہ جس طرح میر صاحب نے دویجو دلائی یہ جو 29 لے کے اور مزید آگے تک جو رکا ہوا ہے کام بس سرویس کی انفرسٹرکچر کا اس کے لیے میں نے ذاتی طور پر پر پرائم ایسٹر صاحب سے بھی بات کیے اور اگر مجھے درستی آدھے تو نیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پہ جو انہینسمنٹ ہے اور ریٹس کا اسکلیشن کی وجہ سے وہ مسئلہ ایکنک کے پاس ہے اس کو میں نے کہا مسکر دو مرتبہ پرائم ایسٹر صاحب سے گزارش کی ہے اور مزید جو کنسرن منسٹرز ہیں اس سے بھی بات ہوتے ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو مبارک ہو یہ بسیں اور امید میں کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سہولت ضرور فراہم کریں گی کچھ نہ کچھ کنجیشن میں کمی آئے گی اور کچھ آپ کو سہل اور آسودہ ٹرانسپورٹ میں اثر آئے گی thank you very much سلام 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 کہ آپ پہلے کہاں تھے اس سے پہلے سلام ہم لوگ کراکچی سے آل پاکستان سرویس چلا رہے تھے اور تقریباً مجھے بھی سال ہونے والا اس کمپنی میں پی بی ایس میں اچھا اس سے پہلے کون سی گاڑی چلا رہے تھے یہ اس سے پہلے پرائیویٹ کمپنی کی گاڑی چلا رہے تھے پرائیویٹ کمپنی تو ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈرائیویٹ کلیے ڈرائیویٹ کلیے سر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلے جو ہے اپنا جو تھانے کی ویریفیکیشن ہے اور تین گواہ ہوتے ہیں جو بھی ان کو چاہیی ہوتے ہیں کہ بھی آپ کی کوئی گیرنٹی دے سکے مطلب جی جی رسپونس بیٹی مطلب ان کے کافی ایسے معاملات ہیں جو مطلب ایک لیگل طریقے سے ہی ڈرائیویٹ کو برتی کرتے اور جن کے پاس دو نمبر لائسانس ان کو یہ ریجیکٹ جب آپ دوسری گاڑی چلا تھے وہ تو آپ سو سو کی سپیڈ سے چلا تھے اس کی کتنے لیمیٹ بتائی گئی اس کی لیمیٹ سر شہر سٹی کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فورٹی اور فیفٹی کی بیٹوین تقریبا وہ بھی لیکن اس جگہ جہاں رش کم ہے رش نہیں ہے اس جگہ پبلک پلیس میں تو ہمیں پھر 35 سے زیادہ چلا سکتے ہیں ہر آدمی جو ایرہ ایرہ ہوگا سٹاپ پر بغیر کھڑا ہوگا ہاتھ دے گا ہمیں جو کمپنی کی طرف سے ہے کہ سٹاپ پر سٹاپ ہم نے پیسنجر پک کرنا ہے اور دینا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسنجر کو آگا کرتے ہیں اگر ہم نے اٹھا بھی لیا تو ہم ان سے کہتے ہم کھڑے ہوں تو کوشش کیا کریں اپنے سٹاپ پر کھڑے ہو تاکہ آپ کا وقت بچے دوسرے لوگوں کا بچے یہ کتنا سٹاپ میرا روچ ہے وہ اس ٹاور سے کماری سے اپنے پاور ہوس چھو رہیں گے نہیں کراچی سٹاپ جاتے جاتی ہے تکریبا ایک گھنٹہ بیس پندرہ سے بیس میرٹ کا ٹائم ہے تو اس میں دس پندرہ بیس میرٹ ویسے لگ جاتے ہیں جب ہم تیبہ سنٹر سے کروس کرتے بولڈن وارکیٹ کی طرف تو یہاں ہمیں تھوڑا رش کا سامنا ہوتا ہے یہاں پبلک پلی اتنا رش ہوتا ہے کہ اہتیاز سے چلنا ہوتا ہے اگر کوئی اس گاڑی کو جیسے تنگ کرتا ہے آگے گاڑی چلا رہا رہا تو کیا کیمرا کیپچر کرے گا تو ایکشن گاڑی ہے میرے سر کے اوپر آرہی ہے تو کوشش کرتے ہے خود راستہ دیتے جی ایسا کبھی مومن نہیں ہوا کہ ہمیں لوگ تنگ کرے رہے ہیں باقی شہر ہے کہیں تھوڑا بہت رش ملتا ہے تو کئی سٹاپ بھی کرنا پڑتا ہے کہیں گاڑیاں جام ہو جاتی اس میں ابھی یہ جو 9 میٹر گاڑی ہے اس میں 18 سیٹیں ہیں اور دو جو ہے وہ ڈیسیبل لوگوں کے لیے ہیں اور ایک یہ ڈرائیونگ تو ٹوٹل یہ 21 سیٹ بند کی اور 15 جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کے جا سکتے 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 سکتے لیکن ایک کیپ سٹی جو رکھی گئی ہے اس گاڑی کے اندر یہ آپ کو پتے شہر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آجائے موسیقی موسیقی موسیقی